دوستو یہاں اتنی خطرناک ایکشن شکونس دوستو شوٹ ہونے والا ہے سکندر مووی کے یہ اپ ڈیٹس بھائی فینس کو کر دیں گے دوستو خوش ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا سکندر کے ایک اور زبردستے اپیسوڈ میں بیسکلی گائیز لوگ سکندر مووی کا اپ ڈیٹس بھانگ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگو پتائی ہوگا کہ ابھی ٹریلر ٹیزر کا فیسٹیول آنے والا ہے یعنی کل پندر آگست کو اس تری کھیل کھیل میں ویدہ ریلیز ہو رہی ہے اس کے ساتھ گائیز کئی مووی کے ٹیزر گلیمز افیشل ٹریلر دوستو آئیں گے تو فینس کو امید ہیں کہ شاید یہاں پہ بھائی جان کی سکندر کا کچھ ویڈیو آناؤنسمنٹ ہو جائے تو گائیز امید ہے آپ لوگ کم ہی رکھو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ کمنٹ کر کے پریشان کر چکے ہیں لیکن میں اس سے گائیز ایک بڑا آپ کے لیے ایک اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں اور وہ ہے اس مووی کے ایکشن سکونس کی شوٹنگ کا گائیز حساب کتاب بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں دوستو انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ جو باتیں بولی وہ گھوز بم دوستو آپ کو دے دیں گے دیکھو بھائی یہاں پہ ابھی فیلحال جو شو ہے بگ باؤس وہ اکٹوبر کو دوستو شروع ہوگا اکٹوبر کو ابھی ٹائم ہے تو اس بیچ یہاں پہ سکنڈر کی شوٹنگ کافی تیزے سے دوستو چلے گی اور کہیں نہ کہیں کیا سکتے ہیں کہ ایک گھزب طریقے کا دوستو چالیس دن کیا ایکشن سکونس وہ کون سا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ لوگ فلمائیں گے چالیس دن تر لگاتار دوستو اس مووی کے شوٹنگ ہونے والی ہے تو اس سے پہلے ایک ریکویس بھی ہے بھائی یہ سپورٹ کرو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس سٹارٹ دیکھو بھائی کل ہم نے دیکھا کہ سلمان خان نے اپنے پیداجی اور جعوید اکتر کی جو بیوپک ہے بیوپک کہلو ہے اپنی ڈاکیومنٹری سیریز یعنی کی ایمازن پرائیم کی انگری ینگ مین وہاں پہ سلمان خان دیکھنے کو میرے بھائی بہت ڈیشنگ لگ رہے تھے لگ رہا تھا کہ یار یہاں زمان لانڈا کچھ پچیس تیس سال کا کھڑا ہے سامنے باڈی سٹیکچر ایسا کی بھائی کیا کہنے آنکہ یہاں پہ اگر ہم لوگ سلمان خان کے لک کے اوپر بات کرتے ہیں تو لک ان کا کافی ڈیفرینٹ لگ رہا تھا اس طرح سے ہم نے وہ ایک سکرین ٹیسٹ لگا سکندر کا لک دیکھا تھا ویسا تو نہیں تھا تھوڑے داری تھوڑے بڑھ گئی تھی لیکن پھر بھی دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ ابھی کیا سین ہے تو اس طریقے کا گائز ایک اخوار کا گائز یہ جو ہیڈ لائن ہے یہ گائز چل رہا ہے اس میں لکھا ہے دس ہزار گولیوں اور پسٹول کے ساتھ سکندر کا ایکشن جو ایکشن سین ہے سوٹ کریں گے سلمان دس ہزار پسٹول کے ساتھ دس ہزار گولیوں کے ساتھ بھائی صاحب سننے میں دوستو کتنا غزب لگ رہا ہے یعنی کہ یہاں ایک میکنا پوپس ایک سنیمیٹک ایکسپیرنس والی مووی یہ آر مرگا دھاؤس دوستو بنا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ کیسے گائز وہ لوگ اس ایک ائر ایکشن سیکوینس دوستو کریں گے میں بھی شاید وہ شوٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی کچھ اس طریقے کا دوستو جو چیزیں ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد بھائی فیل ہو رہا ہے کہ سلمان خان بلکل صحیح ہتے چڑھیں ہمیں فرحاد سمجھی نہیں چاہیے ہمیں یہاں ریموڈ ڈیسوجہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے یہاں پہ ہمیں اور کوئی ڈریکٹر اس طریقے کے ماس ڈریکٹر چاہیے ایک ار مرگا دھاؤس کا ریکارڈ کافی اچھا ہے ماس موویز کے وہ مہرازہ ہیں ہم نے دیکھا تھی کیسے کی گزنی مووی میں دوستو انہوں نے جان ڈالی تھی حالانکہ گزنی ایک ریمیک مووی تھی لیکن آمیر خان کا وہ سکرین پریزنس یہ سب ارمرگا دھاؤس کی دین تھی لیکن یہاں پہ بتاؤ دس ہزار پسٹول کے ساتھ سکندر کی شوٹنگ کریں گے سلمان خان تو اپنے آپ میں دوستو ایک زکیرہ لگ رہا ہے یہاں ہاتھیاروں کا اس کا مطلب کی جو ستیا راج جو اس مووی کے ویلن ہیں وہ کافی پاورفل ہونے والے ہیں ابھی یہ مووی کیا ٹیپیکل ساؤت ٹائپ کی مووی ہوگی یا پھر کچھ ڈیفرینڈ دوستو ماس مووی لائک جوان لائک اینیمل یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فرحال اس طریقے کے دوستو یہ جو اپ ڈیٹس ہیں یہ کافی زیادہ گوز بم دے رہے ہیں دوستو میں اگر آپ کو بتاؤں تو چالیس دن ایکشن شین ہیں ان کے شیڈیول چلیں گے اتنے لمبے لمبے دن تک دوستو صرف ایکشن 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 مووی کے اندر کتنا ایکشن ہوں کا ذرا سوچیے تو گائیز یہاں پہ اس خبر نے مجھے بہت زیادہ ایکسائٹڈ کر دیا ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار بھائی جان کی واپسی تیہ ہے اور اس بار آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ایک ہزار کروڑ جو کہ گائیز ابھی اگر کسی اسٹار کا آپ کو کامیابی نہ اپنا ہے تو اس کے ایک ہزار کروڑ دیکھے جاتے ہیں کہ اس نے دیایا نہیں فیلحال انڈسٹری میں اگر ہم لوگ بولیوڈ کی بات کرتے ہیں آمیر خان شارو خان ہی وہ اسٹار ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے بولیوڈ کے اندر سے اس کے علاوہ کسی نے نہیں ساؤت کی بات کرتے ہیں پربھات دو بار دے چکے ہیں بھائی یہاں پہ جونئر اینٹی آر اور رام چرن کے بھی ہاتھ ایک لگے ایک لگ چکا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ لوگ بات کرتے ہو تو دارلنگ پربھات بھائی جان جو کی چلتے پھرتے ماس ہیں جو کی آلڑی بس پندرہ بیس کورڈ رہ گئے تھے بھائی بجرنگی بھائی جان سے ہزار کورڈ بھولار پندرہ میں ہی دے دیتے لگتا ہے کہ سکندر سے وہ کمی پوری ہوگی کیونکہ یہ موویی ایک بلکلی زبردست ایکشن موویی ہونے والی ہے مزاو کیا ہے کہنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا آئی